سیاہ کورکی نمائی گاؤں چار میں داہر بشیر، موسی بشیر، زاہر بشیر کے زیرے تمام کارنل میٹنگ کا اتمام کیا گیا مزید جانتے ہیں کرائم ریپورٹر دیجان تورکی ریپورٹ موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی محمد سے وفات اونے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفات اونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم تیرے ہیں نہائیت ہی عزت کے لائق قائد محترم جناب چودی تارک سبانی صاحب نہائیت ہی عزت کے لائق چھوٹے بھائی چودی تاہر صاحب جناب علی گزارہ شایہ زمنی الیکشن دے حوالے نال جساں تُسی سارے جان دے ہو کہ سڑے اور توڑے ہر دل عزیز لیڈر چودری خوششکتر سبانی صاحب دی وفات دے نال شروع ہویا ہے یہ چونکہ سڑی توڑی سارے دی مشترکہ کونسل ہے کاروالی گالے میرا اس کارنال پچھلے چالیس سال تو تلے گے میں ساریاں چھوٹیاں وڈیاں نوں جاننا ماں اللہ دا فضل و کرم رہا ہے جدو جدو تُسی کوشش کیتی ہے جدو تُسی محنت کیتی ہے اللہ دے فضلنا تُسی اتھو ریزلٹ بھی دیتا ہے چوئی تاہر صاحب جدو میں الیکشن دے حوالے نال انہ دے برادران اس پینڈ ڈالیاں نے جدو کوشش شمبت کر کے گیتی ہے تو اڈا ریزلٹ پوری کونسل چھوی نظر آندہ ہے اور پوری حلقے چھوی ڈسکس بھی ہندہ ہے اے جڑا الیکشن آیا ہے تُسی یہ دیکھنا ہے پی ٹی آئی دی گورنمنٹ جدہ نائے تحریک انصاف سارے چاچے بابے بیٹھے نے انہوں نے دے اپنے ٹیگڑ دینڈ چے انصاف نہیں کیتا جیڑے لوکی ایس سلکے دے رین والے سان جیڑے لوکاں نے ایتھے میندہ کیتی ہیں سان جدو انہوں نے ٹیگڑ دیواری آئی تو انہوں نے دوسری کونسل دا امیدوار تو اڈے چلے آکے کھڑا کر دیتا او ایسا امیدوار جنو پندہ دے نام ہی نہیں آندے او تو اڈے ساڈے مسائل دا کس را حل کر سکتا ہے گلہ بہت زیادہ نے منگائی تے اگر گل کر لو تو اڈے سامنے میں کل بجڑ پاس ہویا ہے تو تسی ویکھیا ہے منگائی اسمان گلہ کر دیے پی باقی لانڈ آڈ دی سیچویشن ہونٹ لڑی ہے او تسی ویکھ لو شام دے بعد جیڑا نہ کوئی بندہ کرون نکلن دی پوزیشن جنی ہوں دا اے ساریاں گلہ تو اڈے ووڑ دی طاقت دی وجہ نال اے ہونیاں نے جساں تسی پہلے میربانیاں کر دے رہے ہو ہونویں تسی چودی تارک صاحب تے میربانی کر کے شیر دے نشانتے مور لاغے اے ثابت کرنا ہے کہ اے حلکہ غیور لوکہ دا حلکہ ہے جیڑے کدھے گان والے اب ناروال تو لے کے آجندے نے کدھے ساڈے پنجاب دا کلچر نہیں بی بیاں پینا ووٹا ووٹا واسسے اپنی بی بیاں پینا نکڑی ہے اور ہائر کر کے پیسے دے گے کارکہ جڑا ناوہ کلچر شروع کرتا ہے میری تو اڈے سارے گے گزارشے خدا دی سب تے میربانی ہے اللہ تعالی سارے دے رزق دا حامی ہے اے جڑے نو دولتی ہے اے سالگے جا آگے ساڈے الگے دا ٹرینڈ چینج کرنے دی کوشش کرنے لگے نے خدا دی قسمیں منو پورا یقین ہے اٹھائی جلائی دا سورج انہ دی شکست دا سورج ہے اور چوش صاحب دی فتح دا دے جنے اللہ دے فضل و کرم دے نال میں تو اڈے سارے دوست آگے ہاتھ بند کے اپیل کرنگا میر بانی کریاجے اپنے چھوٹے موٹے اختلاف نو اختلاف نہ سمجھا جے اے جڑا الیکشن ہے اے ساڈے گسے دا بھی الیکشن ہے کیونکہ جس دن چوش صاحب دی دیت تو ہی دوسرے دیرتے موٹ لا کے ثابت کرنا ہے کہ اے الکا کل بھی خوش شکتر سبانی پیار کرنا لازی آج بھی خوش شکتر سبانی پیار کرنا لازی خوضل و کرم دال میں انہا الفاظ نال اجازت جاں گا تو اڈا بہت شکریہ پاکستان زندہ باز تو یقین مانے پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے وہ خود بھی یہ کہتا ہے کہندہ یار حق باندہ ہے تو اڈے تارک سبانی صاحب دا باندہ ہے بندے احلاقہ لینے بندے پیارہ لینے جائیے تو گل سون دینے کام کر دینے گل ہے وہے کہ جیس آنو سکول دیتے تے اینا دیتے بجلی دیتی تے اینا دیتی را دیتے تے اینا دیتے آج جو کیل ہے کہ ساڈے کل آئے نے کہ گورنمنٹ دا بے مارانگے وریو خاندان دا ووٹر مر ساکتا ہے پر اینا دا ساتھ نہیں چھڑ ساکتا اینا دیتے اپنے قائدی نظر کرنا کہ اینا نداوہ دینا اے میرے قائد جیسے بھی حالات رہیں گے ہم تیرے ساتھ رہیں گے اے میرے قائد جیسے بھی حالات رہیں گے ہم تیرے ساتھ رہیں گے جتنے ہیں تیرے احسان ہم پر خونے دل دے کے بھی تیرے کردار رہیں گے وریو گروپ وریو گروپ وریو دینارے وریو دینارے تارک سبانی تارک سبانی آپ کی برپور تعلیوں میں میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں شہر پاکستان جناب اختر علی وریو کے جانشی چودری تارک سبانی سبان سبانا مناب اختر خور ونسلے اللہ رسول اللہ احمد بات بناب اشیر بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نہایت ہی قابل اطرام واجب اطرام میرے بزرگوں میرے دوستوں بھائیوں بچوں میں آپ لوگوں کا بہت ہی مشکور ہوں کہ آپ لوگ سب یہاں کٹھے ہوئے اور ہمیں عزت بخشی اور سپیشلی میں اپنے بھائی طاہر بشیر بلو صاحب کا اور ان کی فیملی کا بڑا ہی مشکور ہوں وہ انہوں نے ہمیشہ ہمارے مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے اور ہمارا ساتھ دیا آج جیسے میرے بھائی مشتاق گورسی صاحب بتا رہے تھے کہ ہم بالکل تیار نہیں تھے الیکشن لڑنے کے لیے اس لیے کہ الیکشن تو ہم پہلے تو اس وقت دوبارہ پارٹی نے مجھے یہ ذمہ داری سنپی ہے میں دوہزار تیرہ سے لے کے اٹھارہ تک بھی آپ لوگوں کے پاس آیا تھا آپ نے اپنی محبت سے اپنے ووٹوں کی طاقت سے مجھے اس وقت بھی کامیاب کروا کے اپنا نمائندہ بنا کر ایوانوں تک بیچا اور میں نے جو مجھ سے ہو سکا میں نے برپور طریقے سے آپ کی خدمت کی باقی ہمارے مخالفین جو ہیں وہ بھی آج کل پھر رہے ہیں گاؤں گاؤں جا رہے ہیں ان کو آج سے دو پہ دو ہفتے پہلے کوئی جانتا نہیں تھا کہ وہ کون لوگ ہیں آج وہ گر گر پھر رہے ہیں اپنے پیسے کی خماری ہے ان کو شاید پیسے کے زور سے ہم ان لوگوں کو خرید لیں گے ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ وریوں والوں کے چانے والے ہیں ان کے دلوں میں بستے ہیں تو ان کو نہیں خریدہ جا سکتا یہ نوٹوں سے بکتے ہیں یہ بکتے ہیں تو صرف دلوں کے سودے ہیں دلوں میں ان کے محبت میں ہم نے جگہ بنائی ہے تو ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں کے دلوں میں اپنے جگہ بنائیں اور اب وہ بھی خدمت کر کے پیسے کے زور سے نہیں پیسے کے زور سے کوئی کسی کے دل میں جگہ نہیں بنا سکتا لہٰذا اور اس کے علاوہ ان کو جیسے میرے بھائی مشتاق گورسی صاحب نے کہا تھا کہ میرا نہیں خیال کو اس کو صحیح طریقے سے گاؤں کے پورے یونین گونسل کے نام بھی نہیں آتے ہوں گے گاؤں کے تو بڑی دور کی بات ہے لیکن ان کے اپنے خود گھر میں تزادہ ہے اس کا باپ جو امیدوار ہے اس کا باپ ابھی کافلی مسلم لی کافلی کا پنجاب کا صدر ہے اور وہ اس چیز کے اتنے پیچھے پڑے ہوئے ہیں بس ان کو بھو گیا کہ پیسے ہے کی وجہ سے شاید جس طریقے سے بھی ہو سکے ہم کسی نہ کسی طریقے سے جلدی سے ممبر بن جائیں تو ممبر ایسے نہیں بنتے انہوں نے اپنے بیٹے کو پاکستان پی ٹی آئی کا جو امیدوار بنا کے اس کے گلے میں بھی بٹا ڈال دیا فی شاید اس طریقے سے کو بات بن جائے تو لہٰذا جیدر بات بھی بنے گی انشاءاللہ فیصلہ میرے ان بزرگوں نے ان بابیوں چاچیوں نے کرنا ہے وہ بھی دن آنے والا ہے ایک الیکشن ہمارا پچیس طریقوں ہے وہ ہمارے مسلم لی کنون کے امیدوار چودری ساق صاحب ازاد جمع کشمیر کا الیکشن لڑ رہے ہیں وہ بھی یہاں سے امیدوار ہیں ان کا نشان بھی شیئر ہے اور دوسرا میں آپ کا خادم ہمارا الیکشن ٹھائیس جولائی کو وہ بھی آپ نے فیصلہ کرنا ہے اپنی پرچی سے کہ اس کا حق دار کون ہے کیا ہے اس کا حق دار عمران خان کے وہ ہواری ہیں جو اس ملک کو لوٹ رہے ہیں جو اس ملک کا بیڑا گھرہ کر رہے ہیں جو اس ملک کو ان بائیس کروڑ عوام کو مہنگائی کی چکی میں پیس رہے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ تین سال میں کوئی ایک ویدہ بھی اس نے پورا کیا ہو تو مجھے بتائیے گا جو جو اس نے کنٹینر پر کھڑے ہو کے دعوے کیے تھے کہ میں ایک کروڑ نوکریاں دوں گا کیا کسی کو نوکری ملی ہے اس نے کہا تھا میں پچاس لاکھ گھر دوں گا کسی کو گھر ملا ہے لوگوں کے گھر چھین لیا ہے اب گھر تو بڑی دور کی بات ہے اب لوگوں کے موہ سے نوالہ بھی چھین لیا ہے کہ جتنی مہنگائی کر دیا ہے ایک غریب آدمی اپنا بیس تیس ہزار رپیہ اگر اس کی منتھلی انکم ہے تو وہ آٹھ ہزار رپیہ بجلی کا بیل دے گا دس ہزار رپیہ تو وہ بچوں کو کیا دے گا بچوں کو سکول کیسے پڑھائے گا ہمارے قائد محترم میاں نواز شریف صاحب نے جب دو ہزار تیرہ کے الیکشن میں ہم آپ کی عدالت میں آئے تو ہم نے یہ وعدہ کیا کہ ہم اس وقت بھی ٹھارا ٹھارا بیس بیس گھنٹے بجلی کی لوڈ شیڈنگ تھی ہم نے آپ لوگوں سے وعدے کیے کہ ہم انشاءاللہ تعالی ہماری جماعت اور ہمارے قائد سب سے پہلی ترجیحات ان کی یہ ہوگی کہ ملک میں بجلی کا جو خاتمہ کیا جائے گا انشاءاللہ روشنیوں والا پاکستان آپ کو دیکھے جائیں گے اور انہوں نے یہ ثابت کیا جب ہم ٹھارا میں آپ لوگوں کے پاس آئے تو اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے ملک پاکستان میں بجلی کی جو تھی وہ فوفر مقدار میں اویلبل تھی جو جو وعدے کیے انہوں نے پایا تکمیر تک پچائے انہوں نے کہا تھا کہ ہم تین مہینے میں سو دن میں ہم ملک کو ترقی کی طرف لے کے جائیں گے وہ ترقی پتہ نہیں کدھر چلی گیا اب تو پیچھے کی طرف جانا شروع ہو گئے ہیں اب گریب پٹراؤل آئے دن مہنگا ہو رہے ہیں بجلی کے پیل ابھی دیکھیں ہر مہینے مہنگے ہو رہے ہیں آٹا چینی کبھی کسی نے سوچا تھا کہ آٹا لینے کے لیے چینی لائنی کے لیے بھی لائنوں میں لگنا پڑے گا اور انگوٹوں میں سیاہی لگوانی پڑے گی سیاہی ہم پانچ سال کے بعد الیکشن پہ جب ووٹ ڈالنے جاتے ہیں تو تب لگتی تھی اب انہوں نے ہمیں لائنوں میں آٹا اور چینی لینے کے لیے بھی سیاہی لگوانی شروع کر دیا تو لہذا میری ماں بہنیں جو گھروں میں سن رہی ہیں یہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کیونکہ گھر کا کچن چلانا مشکل ہو گیا ہے لوگوں نے بچے سکولوں سے چڑھوا لیے ہیں تو وہ بچوں کی فیصے نہیں پوری کر سکتے اسی لیے بچوں کو فیصے کریں یا بچوں کو کھانا کلائیں تو یہ آپ لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے آپ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آئی جولائی کو شیر پہ مور لگا کے شیروں والا فیصلہ کر کے شیروں کو کامیاب کرائیں اور ان چوروں لٹیروں کو یہاں سے نجات دلوائیں تاکہ ملک پاکستان ترقی کی طرف گامزن ہو سکے میں آنکھر پہ آپ لوگوں کا بہت ہی مشکور اور ممنون ہوں کیونکہ سب لوگ بہخوبی واقف ہیں وہ لمبی جوڑی میں تقریر اس لیے نہیں کروں گا میں اپنے گھر بیٹھا ہوں تو آپ لوگ میرے گھر کے ہیں سب لوگ تو میں رضا بھی ادھر چوبیس گھنٹے آپ کے پاس ہوتا ہے سب لوگ ادھر ہیں تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے موقع دیا دوبارہ آپ نے مجھے الیکٹ کیا تو انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور طریقے سے آپ کی خدمت بھی کروں گا اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرنے آپ کے پاس واپس ہوں گا میں انہی نفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا پاکستان مزید اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے ہیں کیا آنیو سال